السلام علیکم فرنس تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی یمی ریسیپی فیتوچینی الفریڈو پاسٹا ان مائی سٹائل سے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں نمک کالی مرش پاوڈر اور لیسن پاوڈر آپ کے پاس اگر لیسن پاوڈر نہیں ہے تو آپ لیسن کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ چکن بریسٹ لی ہے کیونکہ ہم چکن سٹیکس منا رہے ہیں تو سٹیکس کے لیے بریسٹ کا پیسٹی یوز کیا جاتا ہے اسی طرح سے ہم دوسری سائٹ پہ بھی سیزننگ کر لیں گے نمک اور کالی مرش پاوڈر ایڈ کریں گے اور لیسن پاوڈر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے پھیلا لیں گے اس میں سویا سوس ایڈ کریں گے سرکہ ایڈ کریں گے اور اچھے سے چکن کے اوپر اس کو مل دیں گے اسی طرح دوسری سائٹ پہ بھی ایڈ کر دیں گے ہم اس کو پندر منٹ کے لیے میرینیٹ کر دیں گے اور جب تک ہمارا چکن میرینیٹ ہو رہا ہے ہم پاستہ بائل کر لیتے ہیں یہاں پر ایک پین میں میں نے پانی بائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب میں اس میں آئل اور نمک ایڈ کروں گی جیسے ہی پانی میں بائل آ جائے گا ہم فیچوچینی پاستہ ایڈ کر دیں گے بائل آنے کے بعد ہم اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے پکا لیں گے اب یہاں ایک پین میں میں بٹر ایڈ کروں گی اور چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو آئٹ کر دیں گے آنچ ہم نے میڈیم رکھنی ہے اور میڈیم آنچ پہ ہی ہم نے چکن کو پکا لینا ہے تک ہماری چکن کو کھو رہی ہے ہم مشرووم کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں وائٹ مشرووم آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں مشرووم جو آپ کو پسند ہوں میں یہاں پر فریش یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فریش اویلیبل نہیں ہے تو آپ کینڈ مشرووم بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیں چکن ہماری ایک سائٹ سے ہو گئی ہے اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اور دوسری سائٹ پر بھی اس کو پانچ منٹ کے لیے کھو کر لیں گے تو چکن ہماری دوسری سائٹ سے بھی ہو چکی ہے اسی طرح سے ہم دونوں سائٹ پر اس کو اچھا سا کلر دیں گے اور پھر نکال لیں گے اب اسی پین میں میں اپنے مشروومز ڈال لوں گی اور ان کو فرائی کر لوں گی یہاں پر میں آپ کے ایک بہت اچھی ٹپ دے دوں کہ آپ نے مشروومز کو سوتے کرتے ہوئے کبھی بھی نمک ایڈ نہیں کرنا ورنہ مشروومز پانی چھوڑ دیں گے اور بہت جلدی سوگی ہو جائیں گے اور ان کا وہ براؤن کلر نہیں آئے گا جو ان پر آنا چاہیے ایک پین میں میں یہاں بٹر ایڈ کروں گی اور چوب کیا ہوا پیاز ایڈ کر لوں گی پیاز کو ہم نے ٹرانسلوسینٹ کر لینا ہے براؤن نہیں کرنا ہلکا سا ٹرانسلوسینٹ کر لیں گے اور اب میں اس میں ایک ٹیبل سپون فائنلی چوبڈ گارلک ایڈ کر دوں گی جو مشروومز ہمارے اچھے سے سوٹے ہو چکے ہیں یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب اس پوائنٹ پہ میں یہاں پہ ایڈ کروں گی ایک چکل کیو اسے اس کا ٹیسٹ اور انہینس ہو جائے گا اور کچھ ڈرائیڈ ہرپز ایڈ کروں گی سب سے پہلے اوریگانو روزمیری ہرپز آپ اپنے مرزی کے ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی پیرس لے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک ٹیسپون یہاں پہ میں بلیک پیپر پاوڈر کالی مرش پاوڈر ایڈ کر دوں گی میں اس میں نمک ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ میں نے چکن کیو بیٹ کیا ہے اور اس میں آلڑی کافی نمک ہوتا ہے اگر آپ چکن کیو بیٹ نہیں کر رہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اگورڈنگ نمک ایڈ کریں گے یہاں پر ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ میدہ اور اس کو اچھے سے بھول لیں گے تاکہ اس کا کچھا پن ہتم ہو جائے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک گلاس دودھ اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمپ نہیں بنے اب ہم اس کو کور کر کے تین سے چار منٹ کے لئے پکا لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا سوس گاڑا ہو چکا ہے اس میں ہم لال کٹی میرچ شامل کریں گے ہماری مشروم سوس بلکل ریڈی ہے تو یہاں پر ہم اس میں پاس تائیٹ کر دیں گے جو ہم نے بائل کیا ہوا تھا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہم ککنگ کریم ایٹ کر دیں گے کریم ایٹ کرنے کے بعد آپ نے آنچ بلکل لو کر دینی ہے اور اس کو دو تین منٹ کے لئے سمر ہونے دینا ہے تو چلیں اس کو کور کر دیتے ہیں اور دو تین منٹ کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سا الفریڈو پاسٹا ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں تھینکی سو مچ اور اللہ حافظ